بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک فرسٹیر بائیولوجی سندھ ٹیکسٹ بک بورٹ سے شپٹر نمبر فائیب بائیو ڈائیورسٹی ویرائیٹی آف لائف اور ڈیفرن فارمز آف لائف اس سے ریلیٹیڈ ہے اور جس میں ہم وائیرسز کے بارے میں پڑھیں گے میرا انٹرٹکشن ہے عبدالجلیل جو نے جو اسسسٹن پروفیسر بارٹی گورمنٹ ڈگری کالیج ڈیف لو تو وائیرسز آج ہمارا ٹاپک ہے وائیرسز کیا ہیں وائیرسز کو ہم کسے ڈیفائن کر سکتے ہیں وائیرسزز کی ڈائیگرام بھی جہاں پہ موجود ہے آپ کو ڈیفرنٹ وائیرسز نظر آ رہے ہیں جس میں دو وائیرسزز ہمارے سیلیبس کا پارٹ ہیں اور اس میں ایک وائیرس جو ہے یہ ٹوبیکو موزائک وائیرس اور دوسرا وائیرس یہ بیکٹریو فیچ وائیرس ہے تو وائیرسززز کو ہم کسے بسکرائب کریں کیسے ڈیفائن کریں وائیرسززار نان سیلیولй وائرسز سیل تھیوری کو فالو نہیں کرتے کسی بھی قسم کے جو سیل ہے جیسے پروکیروٹک سیل ہے یوکیروٹک سیل ہے تو وائرسز نان سیلولر ہیں سیل کی جو ٹائپ ہے وہ کسی سے بھی ولیٹڈ نہیں ہے وہ نان سیلولر کیوں ہیں کیونکہ ان کے پاس نسیلوال ہے نہ سیل میمبرین ہے نہ سائٹو فلاسمنک آرگینیل ہے پراپر آرگینیلز بھی نہیں ہے اور یہ الٹرہ مائکراسکوپک ہے وائرسزز کو صرف ہم سٹڈی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ الیکٹران مائکراسکوپ ہماری آرڈینری مائکراسکوپ جو کالیج میں آویلیبل ہے تو اس پہ ہم مائکراسکوپ میں وائرسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ایکٹیو ہوتے ہیں انسائیڈ باڈی انسائیڈ ہوسٹ انسائیڈ ہوسٹ سیل تو اسی لیے ہم وائرسز کو کہتے ہیں دیار اوبلیگیٹ انٹرا سیلولر فیراسائٹس اور انٹرا سیلولر اوبلیگیٹ فیراسائٹ انکیپیبول آف آٹرونویس ریپلیکیشن وائرسز اپنی طریقے سے اپنی طرح سے آؤٹسائیڈ ہوسٹ سیل وہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے اسی لیے وائرسز کوئی ریپلیکیشن کے لیے ریجنریشن کے لیے ہوسٹ سیل ریکوائیڈ ہے جب وائرسز نانسلولر ہیں آؤٹسائیڈ ہوسٹ انیکٹ ہوئے ہیں تو ہم ان ادھر ٹرم وائرسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور وہ ٹرم ہے وائرسز آر مالیکیولز اور ان ادھر ورڈز نانسلولر ہیں وائرسز کن بھی کارڈ مالیکیولر فارم آف لائف ہم وائرسز کو مالیکیولر فارم آف لائف کہہ سکتے ہیں وائرسز کو مالیکیولر فارم آف لائف بلکل کہہ سکتے ہیں تو اس سے آگے ہمارا ٹاپک جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے کیریکٹرسٹک آف وائرسز وائرسزز میں کونسے کیریکٹرسٹک فائے جاتے ہیں وائرسزز کو ہم بائرولوجی میں سٹڈی کرتے ہیں وائرولوجی کے ہم بائیکرو بائلوجی میں سٹڈی کرتے ہیں اور بائیکرو بائلوجی برانچ اپتو بائلوجی ہے وائرس بائلوجی کا تو فارٹ ہے لیکن پانچ کنڈم جو ہم پڑھ رہے ہیں کسی بھی کنڈم میں وائرسزز کو ہم نہیں پلیس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پانچ کنگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن اور فائیو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن جو ہمارے سیلیبس میں ہے روبرٹ ایچ وٹیکر یا موڈیفائیڈ سسٹم ایل میرگولس اینڈ کے شوارس اس میں وائرسز کے بلیس نہیں کیا گیا ہے پانچوں کنگڈم میں سے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے تو وائرسز کے کونسے کریکٹرسٹک ہیں پہلے وائرسز آر نان سیلیولر پیراسائٹک انٹیٹیز کیناٹ میٹابولائز اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وائرسز نان سیلیولر ہیں اوبلیگیٹ پیراسائٹ ہے ایس ای پیراسائٹ وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کا وجود ایس ای پیراسائٹک ہے کیناٹ میٹابولائز وائرسز کو نن لیوین کہنا یہ اسی لیے ہے کہ وائرسز میں میٹابولیزم نہیں ہے وائرسز اپنا ایک بھی ایٹی پی جنریٹ نہیں کر سکتے ہیں وائرسز میں ریسپائریشن نہیں ہے فوٹو سینٹسس نہیں ہے اور کافی میٹابولیک پرانسز چاہے وہ اینابولیک ہو چاہے کیٹابولیک ہو چاہے جس میں ایٹی پی جنریٹ ہو یا کنزیوم ہو ایسا کوئی پرانسز وائرسز اپنے طور پر نہیں کر سکتا ہے تو اسی لیے وائرسززار نان سیلیولر پیراسائٹک انٹیٹیز اور کنزیوم نہیں مٹابولیزم وہ کنزیوم نہیں کر سکتا ہے اور کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں وائرسز کبھی بھی خوشت سیل کے باہر رہ کے اپنے جیسے وائرسزز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ہم وائرسززز کو اوبلیگیٹ پیراسائٹ کرتے ہیں اسٹک پیراسائٹ ہے ان کی ریپروڈکشن کے لیے ان کی ریپلیکیشن کے لیے ریجنریشن کے لیے ہوسٹ سیل کا ہونا ضروری ہے وائرسزززار ایدھر ویریولینٹ بیسٹرینگ ہوسٹ سیل وائرسززز کچھ ایسے ہیں جو امیڈیٹلی ہوسٹ سیل کو کل کر دیتے ہیں ان کو ہم ویریولینٹ وائرسززز کہتے ہیں اور ٹیمپریٹ بیکمینگ انٹیگریٹیٹ انٹو ہوسٹ جینوم انٹو دیر جینوم اور انٹو ہوسٹ جینوم اور ریمیننگ اسٹیبل دیر فار لانگ پیریڈ آف ٹائم کچھ وائرسزززز جو اپنے ہوسٹ سیل کو کل نہیں کر دیر وائرسززززززز legs جینوم ڈی ای ای اے اور آر ای اے وہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں وائرسزززز کا جینوم اور ہوسٹ سیل کا جینوم مل جاتا ہے اور یہ پراسس کافی لمبا بھی ہو جاتا ہے کافی لوگ وائرسز ان کے اندر موجود ہے جینوم فارم ہے ہم اس کو کیریئر کہتے ہیں ہم ان کو پوزیٹیو کہتے ہیں اس کے بعد وائرسز کی سائز وائرسز کی سائز کیا ہونی چاہیے وائرسز کی سائز ٹونٹی نینو میٹر سے ٹونٹی نینو میٹر ہے اسی لئے وائرسزز کو ہم صرف اسٹڈی کر سکتے ہیں اندر الیکٹران مائکراسکوپ الیکٹران مائکراسکوپ کے علاوہ وائرسزز کو اسٹڈی نہیں کیا جا سکتا اب وائرسزز کی ڈیفرنٹ سائز یہاں پہ موجود ہیں جیسے ٹوبیکو موزائک وائرسز کی جو سائز ہے وہ ٹین نینو میٹر ہے اس کے بعد ایٹینو وائرس اس کی جو سائز ہے وہ ففٹی نینو میٹر ہے انفلونزا وائرس اس کی بھی ففٹی نینو میٹر ہے بیکٹریو فیج ٹی فور فیج وائرسز جو ہے اس کی بھی سائز جو ہے وہ ففٹی نینو میٹر ہے تو وائرسزز کی سائز نینو میٹر میں ہے اسی لئے ہماری آرڈنری جو لائٹ مائکراسکوپ ہے نہیں اس کا اتنا مگنفکیشن پاور ہے نہیں ریزولونگ پاور ہے اسی لئے مائکراسکوپ جو یوز کرنی پڑے گی ہم کو اسٹڈی کے لئے وہ ہوگی الیکٹران مائکراسکوپ وائرسززز نینو Peole وائرسزز ہوں ہم کلسی فائی کر سکتے ہیں مائفولوجی کے بنیاد پر جیسے چار ڈائیگرام کام پہ دے گئی ہے وائرسزز کی اس میں فاسٹ یہ ڈائیگرام اس کو پورفالوجی کے منیار بھی ہیلیکل اور روڈ شپ وائرسز کہتے ہیں ہیلیکل اور روڈ شپ وائرسز کہتے ہیں اس کے بعد ایڈینو وائرسز ہے یہ سائسو ہے یہ اسپیریکل آئیسومیٹرک وائرسز ہے اور یہ ڈائیگرام بیکٹریو فیج وائرسز کی ہے اس کو ہم تریڈ پول اور پولی ہیڈرل وائرسز کہتے ہیں یہ کلاسیفکیشن وائرسز کی مورفالوجی کے بنیاد پہ کی گئی ہے on the basis of morphology وائرسز آر کلاسیفائید انٹو روڈ شپ ہیلیکل وائرسز، ٹو بیکو موزائک وائرسز، اسپیریکل وائرسز، پولیو اور ٹریڈ پول وائرسز، بیکٹریو فیج وائرسز کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کریکٹرسٹک ہیں وائرسز کے اور اسی بنیاد پہ وائرسز کو ہم کلاسیفائید بھی کرتے ہیں سٹرکچر اور کیمیسٹی آف وائرسز وائرسز کا سٹرکچر، کیمیسٹی، وائرسزز کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے تو ہمیں اس کو اسٹیڈی کرنا ہے کیمیسٹی وائرسزز کی بلکل سیمپول ہے کیمیکلی وائرسزز آر کمپوزٹ آف نیوکلیک ایسیڈ جو وائرسزز کا نیسیسری پارٹ ہے نیوکلیک ایسیڈ میں ڈین اے اور آرین اے ہیں اس کے بعد دوسرا پارٹ وائرسزز کا پروٹینز ہے پروٹینز وہ اسٹرکچرل پروٹین ہو جو کیپسٹ فارم کریں نیوکلیو کیپسٹ فارم کریں یا انزیمیٹک پروٹینز ہو ایمپارٹن نیسیسری ہے اس کے بعد وائرسزز میں لپیڈز ہیں لپیڈز وائرسزز میں کاموجود ہیں وائرسزز کا ایک حصہ چراتا ہے انویلپ جیسے ہم کہتے ہیں لپیڈ ریچ انویلپ بھی اسیسری ہے سب وائرسزززز میں لپیڈز نہیں ہوتی ہے لیکن وائرسززز میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے ایک نیوکلیک آسیٹ ڈین اے اور آرین اے سکھنڈ ٹوٹینز ان دو فارم آف کیپسٹ اور نیوکلیو کیپسٹ لپیڈز وائرسززز کی کیمسٹی بہت سمپل ہے اس کے بعد وائرسز میں جو اکثر کورنگ ہے آؤٹسائیڈ دو وائرسز جینوم کیا ہونا چاہیے تو آؤٹسائیڈ دو وائرسز کچھ میں لپیڈ رچ انویلپ ہے جن وائرسز میں لپیڈ رچ انویلپ پریزنٹ ہو ہم ان وائرسز کو انویلپٹ وائرسز کہتے ہیں جن وائرسز میں لپیڈ رچ انویلپ پریزنٹ نہ ہو ان کو ہم ان انویلپٹ وائرسز کہتے ہیں اس کے بعد وائرسز میں کیپسٹ پروٹین کوٹ آؤٹسائیڈ پروٹین کوٹ ہو اور جینوم کے سراؤنڈنگ میں پروٹین کوٹ ہو جیسے ہم نیوکلیو کیپسٹ کہتے ہیں اس کے بعد اندرکور انسائیڈ کیا ہونا چاہیے وائرل جینوم جینیٹک مٹیریل آف وائرس ڈی اینے ہونا چاہیے یا آرینے ہونا چاہیے اس کے بعد پروٹینز اینڈ انزائیمز یہ انسائیڈ بھی وائرسزز کے اندر پریزنٹ ہے تو وائرسزز کی کیمسٹری اور اسٹرکچر بلکل سیمپول ہے یہاں پہ دو ڈائیگرام ہیں ایک وائرس ان انوائلپٹ وائرس ہے ان انوائلپٹ وائرسززز کے اندر کیا موجود ہے کیپسو مر سب یونیٹس کیپسو مر کیا چیز ہے کیپسٹ کے اندر سمال سب یونیٹس پروٹینز کی پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم کیپسو مرس کہتے ہیں اس کے بعد نیوکلیو کیپسٹ ہے ڈی این اے اور آر این اے کے سراؤنڈنگ میں پروٹین کبھار ہوتا ہے جسے ہم کیپسٹ کہتے ہیں کیپسٹ انٹائر پروٹین کوٹ نیوکلیو کیپسٹ اور انسائیڈ نیوکلیو کیپسٹ وائرسززز کا جنیٹک منٹیل ہے تو یہ ڈائیگرام جو دی گئی ہے یہ ڈائیگرام ہے جس کی ان انوائلپٹ وائرسز کی اب جو ڈائیگرام ہم دے رہے ہیں وہ ڈائیگرام ہے انوائلپٹ وائرسز کی یہ ڈائیگرام کس وائرسز کی ہے انوائلپٹ وائرسز جس میں آؤٹسائیڈ سپائک فریزنٹ ہے سپائک فریزنٹ ہے اور باہر کی طرف باہر کی طرف سے اس وائرسز کے اندر کیا بوجود ہے باہر کی طرف وائرسز کے اندر یہ اس ٹیکچر پریزنٹ ہے انوائلپ تو یہ وائرسز کیا ہو جائے گا انوائلپٹ وائرسز ہو جائے گا اس میں میٹرکس پروٹین ہے آؤٹسائیڈ اور پروٹینز ہیں جو اٹیچمنٹ پہ ہیلپ کریں گی وائرسزز کو نیوکلیو کیپسٹ اس میں وائرسز کا جنیٹک بیٹریل ہے سراؤنڈنگ میں کیپسٹ پریزنٹ ہے تو یہ وائرسز کا ایک کسٹر تھا کہ انوائلپٹ اور انوائلپٹ وائرسززز میں جو میجر ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ وائرس انوائلپٹ میں آؤٹر موسٹ میمبرنس لپیٹ نہیں ہوتی ہے انوائلپٹ وائرسزز میں میمبرنس لپیٹ پریزنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ایک کچھ سے نبارے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ وائرسز نان سیلیولر ہیں آؤٹسائیڈ دا باڈی آؤٹسائیڈ ہوس سیل یہ نان لیوینگ ہے تو یہ وائرسز ریپروڈیوز کیسے کرتے ہیں تو وائرسز کی ریپروڈکشن کے لیے ایک چیز ضروری ہے وہ کیا ہے وائرسز مست انٹر سیلز وائرسز کا ریپروڈکشن کرنے کے لیے اگر وائرسز ریپروڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہوسٹ سیل کے اندر انٹر ہونا ضروری ہے اینڈ یوٹیلائز سیلیولر مشنری آف ہوسٹ ہوسٹ سیل کی ٹوٹل سیلیولر مشنری ہوسٹ سیل کا جنیٹک مٹیریل اس کو کنٹرول گیا جاتا ہے ہوسٹ سیل کی انزائیمز ہوسٹ سیل کے رائبوسوم ٹوٹل مشنری وائرسز کے اندر کنٹرول ہو جاتی ہے فار ریپروڈکشن اینڈ ریجنیشن تب ہی وائرسز ریپروڈیوز کرتے ہیں جب وہ انٹر ہو جاتے ہیں ہوسٹ سیل میں آؤٹسائید در سرفیس وائرسز کبھی بھی ریپروڈیوز نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ہم ان کو انٹرا سیلیولر اوبلیکیٹ پیراسائیٹ کہتے ہیں اس کے بعد سمپلیسٹ وائرسز کچھ وائرسز ایسے جو سمپلیسٹ ہیں جن میں چند جین ہیں جیسے ہمارے بک میں لکھا ہے فور جینز یوز انزائیم آف ہوسٹ سیل فار پروٹین سینٹسسس اینڈ جین ڈیپلیکیشن یہ موسٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہوسٹ سیل کی انزائیم پہ فار ریپلیکیشن فار ریجنیشن فار فارمیشن آفر پارٹیکیلز اور کمپلیکس وائرسز بھی ہیں جس میں کافی جین ہیں مینی جینز ہیں دیٹ کین سینٹسسائز آن اسٹرکشن پروٹین انزائیم بائی یوزنگ ہوسٹ سیل مشنلی کمپلیکس وائرسزز میں کچھ انزائیم ان کی اپنی بھی ہوتی ہیں جن سے ایلپ لیں کچھ انزائیم وہ ہوسٹ سیل اور اس کی پروٹینز ان کو کنٹرول کر کے اپنی پروڈیوس کرتے ہیں تو حصے ہمارا جو ٹاپیک ہے وہ اینڈ ہو گیا